اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ٹراؤزر پر چین سٹچ سے یہ پڑھائی کرنا سکھاؤں گی یہ بہت آسان سٹچ ہے اس کو آپ بنائیں گے جتنا آسان ہے اس سے زیادہ کہیں یہ خوبصورت لگتا ہے اور آپ اپنے انداز میں اگر اس کو تھوڑا سا اوپر سے چھوٹے چھوٹے پھول بنا لیں پہلے ایک چین بنا لیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اوپر پھول بنا لیں اسی سٹچ سے تو یہ بہت بھلے لگتے ہیں بہت پیارے لگیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے انکر کا دھاگا لے لیں گھر میں بچا ہوا دھاگا پڑا ہوتا ہے اور جیسے آج کل لوگ ٹاؤن چل رہا ہے اور کچھ نہیں پڑا ہوتا کہ کیا کریں ہم تو اس میں یہ پھر ہم گھر میں یہ ٹراؤزر سلائی کر رہے ہیں تو یہ ہم اس کو ہلکے پھل کے سٹچ سے اس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے دھاگا نکار لینا ہے نیچے گرہ لگا کے ہلکی سی ڈبل دھاگا لینا ہے آپ نے سنگل دھاگا نہیں لینا یہاں سے آپ نے ایسے کر کے اس کو یہاں سے نکار لیا تو آسے نہیں اس طریقے سے آپ نے اسی سراغ میں سے اس کو یہاں سے ہوں کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا دو ٹانکوں کے آگے آپ نے اس میں سے نکار لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نکار کے اس کو دھاگے کو کھینچ لینا ہے دھاگا میں نے تھوڑا بڑا ڈال ہے تاکہ بار بار یہ اس کو توڑ کے صحیح اس کی فنشنگ نہیں آتی اس کو اس میں سے نکال کے اس کے اوپر رکھنا ہے اب اس کو نیچے سے دبا کے یوں نیچے لے جا کے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ایسے نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح نہیں آپ نے اس کو یہاں سے یوں کرنا ہے یہاں بھی آپ کو یہ مشکل لگے گا بلکل اس طریقے سے نہیں میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں اس طرح آپ کو اور آسانی سے یہ سمجھ آئے گا یہ دیکھیں آپ یہاں سے سوئی جہاں سے آپ نے ڈالا تھا دھاگا وہاں سے آپ دوسرے دھاگے کو دوسری طرف کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں سے نکالیں آپ یہ ہماری چین بن جائے گی یہ چین بن کے دیکھیں کس طریقے سے ایسے دھاگے کو اچھے طریقے سے فائنلی اس کو خوبصورتی سے اس کو کھینچ کے پھر اپنے دھاگے کو اس انگوٹھے کی مدد سے یہاں سے پکڑیں اور اس کے سراخ میں سے پھر یہ یوں آپ نے نکال لینا ہے اس طرح اس طریقے سے آپ نکال لیں دھاگے کو سیدھا سیدھا رکھیں تاکہ یہ اُلج نہ جائے ہم اس طرح سے یہ اس طرح ہماری چین بنتی جائے گی اور یہ بہت خوبصورت لگے گی دھاگے میری دھاگے میں کمیز میں اس کلر کا پرنٹ تھا اس کلر کا میں نے دھاگا لے لیا تو اس سے وہ اس کی میچنگ بھی ہو گئی اور یہ اس کو بنانے سے بلکل سمپل سا ایک سٹچ ہے اور کوئی اتنا بڑا اس میں کام نہیں ہے لیکن اس کی خوبصورتی بہت پیاری لگ رہی ہے اسے خوبصورتی ٹراؤزر میں آگئی ہے یہ میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اس کو ایسے کر لینا یہ سٹچ بن جائے گا اس کا یہ دیکھیں اس طریقے سے امید کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس طرح بھی میں نے سکھایا تھا کہ آپ اس طرف دھاگے کو کر لیں اب اس طرف سے بھی میں نے سکھایا کہ آپ اس طرف سے بھی دھاگے کو پکڑ کے اس طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو الٹی طرف سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے یہ آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ بازوں پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں کمیز کے اور یہ اس طرح یہ ہمارا پورا سیٹ بن جائے گا اس سے لیس وغیرہ کا بھی خرچہ نہیں ہوگا اور یہ کم خرچ میں آپ کا بہت خوبصورت یہ لگنے لگے گا اب ہم یہاں سے اس کو میں آپ کو اس کے اوپر چھوٹا سا اسی طرح اسی ٹانکے سے ایک چھوٹا سا پھول بنانا بھی سکھاؤں گے وہ آپ بعد میں پورا کر لی جائے گا سارا اسی طریقے سے آپ نے اس کو چین کو پورا کر لینا ہے اب یہ یہاں سے ہم نے دھاگہ نکالا اس میں سے اور اس کو یوں کر کے اسی میں سے اسی سراخ میں سے اس طرف سے اس کو موڑ لینا ہے اور اس میں سے نکالنا ہے اس سراخ میں سے اس میں سے ہم نے دھاگہ نکالا ہے یہ اس طرح لگے گا کہ جس طرح ہم نے کوئی لیف بنایا یہ نہیں ہو اس طرح اس کو یہاں سے نکال کے پھر اسی سراخ میں سے نکال دیں گے ہم اسی سراخ میں سے نکال کے اب ہم اس کو یہاں سے پھر سراخ اسی میں سے نکال دیں گے ادھر سے یہ دیکھیں اس طرح یہ چھوٹا سا ہمارا ایک پھول ہمارے پاس پھول کی شکل میں بنے لگے گا یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ بن گئے اب ہم اس کے دوسری طرف سے بھی اسی طرح ٹانکہ لیں گے نکالیں گے ہم اسی سراخ میں سے یہ اس طرح سے یہ ہمارا ایک پھول تیار ہو گیا اسی ٹانکے سے دیکھیں چھوٹی چھوٹی سے اوپر پتیاں پھول ہوں کی نماں رکھیں گے اس میں سے یہوں گزار کے اب ہم تھوڑا سا آگے سے نکال لیں گے آپ کی مرضی ہے تین چین چھوڑ کے تو پھر آگے آپ یہ دوبارہ کر لیں گے دیکھیں آپ نیچے اس طرح دھاگا نکال لیں اس طرح دھاگا نکال کے پھر ہم تین ٹانکے آگے چھوڑ کے اس تہاں پھر اسی سراخ میں سے نکال لیں گے ایک نکال کے اسی طرح ہم دوبارہ سے چین بنا لیں گے اس سراخ سے لے کر اس کو یہ دیکھیں میں اس طرح سے دکھاتی ہوں کو اس طرف اس میں سے نکال کے مہت کے آپ کو بہت اچھے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح اب اس کو اسی طرح نیچے کر دیں پھر اسی سراخ میں اس کو گزار دیں اسی طرح بار بار آپ میں آپ کا بہت اچھی سی بیل نمہ بن جائے گی چوتے سے بچینہ بھی جیسے ہیں آسکر کروں میں وہ بھی بنا سکتے ہیں ان کو بہت خوشی ہو گی کہ ان نے خود اپنا بنایا اسی ٹانکا ہو لینا ہم نے اسے گزار کے پھر ہم آگے بناتے جائیں گے اپنے پھول امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے سائٹ سے چاؤزر کی جو سلائی رہ گئی ہے وہ بات میں آپ سلائی مکمل کر لیں اور پھر اس کو دیکھیں سب کو بہت اچھے لگے گی زبردہ کائنٹی اس کو لائک بھی کیجئے گا سبکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بھی رائے دیر ہوں گے اللہ حافظ